السلام علیکم ویلکم ٹو کنزاز کچن آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت مزیدار سی ریسیپی شیئر کرنے والے جس کا نام کیرالا مٹھائی ہے تو چلی دیکھ لیتا ہم کیسے بناتے ہیں یہ ریسیپی پی کیرالا تو بہت کم چیزوں سے بنتی ہے اور یہ کیرالا کی مشہور مٹھائی ہے میں نے بھی گھر پہلے ٹرائے کر رہا ہے پھر بعد میں آپ لوگوں کو یہ شیئر کر رہی ہوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس میں گلاب جام ان کا بھی بہت سارا ایسا لگتا ہے گلاب جام ان کا بھی ٹیسٹ آتا ہے دونوں چیزوں کا اور یہ کم چیزوں سے بنتی ہے دیکھئے ہم نے 8-10 بریٹ کے سلائس لیے ہیں ان کے کارنلز کاٹ کر کٹ لیجیے کٹ لیے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا کلر اگنم اچھا آتا ہے اور یہ ویسٹ بھی نہیں جاتے یہ دیکھئے اس کے بریٹس کا بھی بنا کر رکھ لے سکتے ہیں میں نے تو اس کا ایک استعمال کیا ہے وہ بھی بتاتی ہوں میں آپ کو بعد میں میں ناسٹہ نہیں کیا ہے اس لیے صبح صبح بنا رہے ہوں تو ناسٹے کا کیسا استعمال کرتے ہی بتا رہے ہوں اس کو دیکھئے یہ 8-10 بریٹ لے لیجیے اس کے لیے لکا لیے اور دودھ لگتا ہے اس میں تھوڑا سا بھگانے کے لیے دودھ ہے اور شکر ہے شیرہ بنانا بھرتا ہے دو چار چیز ہی چھے بس یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس نے بریٹ لیا ہے میں نے اب اس کو مکسر میں ڈال کر تھوڑا رفلی پیچ لیجیے دیکھئے میں نے اس کو رفلی پیچنے کے پیچ دیں گے اس کا یہ دیکھئے کارنل ہے میں نے پہلے آپ لوگوں کے لیے جام کی جیلی شیئر کیا تھا اس کا رہنسٹہ کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں دیکھئے یہ کارنل سے میں یہ کھاؤں گی بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ کریسپی لگتا ہے وہ اچھا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو اتنا اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھئے کارنل بھی کتنا اچھا ہے یہ ریٹ کارنل کا تھا تو یہ اتنا گہرہ کارنل ہو گیا اس کا یہ دیکھئے میرے خیال سے یہ میں دو تی مہینے پہلے شیئر کی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جام کی جیلی اب اس کا کارنل رولر بھی دیکھئے آپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں تو اتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے یہ بھی جو آپ مارکٹ سے لاتے ہو وہ تو سب فیل لگتے ہیں اس کے سامنے جب آپ نے یہ بنا کر کھاتے ہیں تو باہر کی چیز میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے آپ نے بنا کر کھائیے دیکھیں اگر آپ میں نئے ہیں نئی دیکھا ہوں گا آپ نے تو میرے چینل پر ہے دو تین خسم کی بتائیوں ہوں دیکھیں ابھی میں اتنے بریٹس کی یہ پورے اس کے ساتھ ناسٹے کے ساتھ لے لوں گی یہ دیکھو یہ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے اس کا استعمال کرنے کا اب یہ دیکھئے یہ بریٹس کی اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کر کر ڈال لیجئے اور ہلکا سا رفلی پیس یہ بس زیادہ سبارک کرنے کے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو جانا چاہیے ایک دم زیادہ بارک بھی نہیں موٹا بھی نہیں یہ دیکھیں اب اس کو اس میں ڈال کر ایک بال میں ڈال لیجئے یہ دیکھیں یہ اتنا ہو گیا ہے یہ پیسنے کے بعد یہ آٹھ دس بریٹس کے ہے اس لائس کا ہماری چھوٹی سلائس تھی تھوڑی بڑی رہی تو اور تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اتنا آدھا گلاس دوڑ لیا ہے میں نے اتنا لگیں گا تھوڑا بچیں گا بچیں گا بچیں تانے تو پورا بھی لگ سکتا اتنا اندازہ ہے میرا یہ دیکھیں تھوڑا یہ پاو چمچ ہے نا تو الائچی پورڈر ڈال لیا ہے میں نے دو چمچ دوڑ پورڈر لیا ہے کوئی بھی برینگ کا لے سکتے آپ میں نے ڈیری ملک لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آدھا گلاس دوڑ سے تھوڑا لگیں گا اب اس کو دونوں تینوں چیزوں کو ملا لیجئے میں بتایا نا کوئی زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جو گھر میں اس سے ہی سے بن جاتا ہے اور بہت آسان ہے بنانا اور ٹیسٹی بہت بنتا ہے مگر ہم نے تو دو خط بنایا ہے دو خط بناتے بناتے ہی ختم ہو گیا ہے اب یہ تیسری بار ہے جو آپ لوگوں کے لئے شیئر کر رہے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا دوبھ ڈال کر ملائی ہے اگر بریڈ گھر میں ہے تھوڑی زیادہ تو جل جل دی ڈال کے ملا سکتے ہیں نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ ڈالی ہے نہ تو تھوڑا لوس ہو جاتا ہے تو پھر بریڈ لانا بلانا وہ ٹائم ہو جاتا ہے یہ ریکھیں اس کو ایک جگہ کر کر میں نے ڈھاپ لیا ہے یہ آدھا گھنٹہ اس کو ریسک دینا پڑیں گا اور یہ ایک کپ شکر لیا ہے شیرہ بنانے کے لئے اور آدھا کپ پانی لیا ہے اور تھوڑا سا اگر ہے تو ڈالی ہے کیسر ہے تو ڈالی ہے نہیں تو تھوڑا یہ لو کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کیسر ڈالا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے شیرہ بھی تیار ہو چکا ہے شیرے کو زیادہ وہ نہیں کرنا ہے خالی بس تھوڑا سا تھوڑا ٹھیک ہو جانا چاہیے بس زیادہ کچھ دیکھنا نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا ٹائٹ دکھ رہا تھا میں نے تھوڑا سا دودھا دانا ہے اس میں تھوڑا سا نرم بھی ہونا چاہیے زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا تو تھوڑا ہارڈ ہارڈ بنتے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اچھی طریقے سے رول بنا لیتی دون ہاتھوں میں لے کر پھر اس کا آپ نے پسند کے سائز کے جتنے بنانا چاہتے ہیں آپ چھوٹے بڑے وہ سائز کے آپ رول بھی بنا سکتے ہیں گلاب جوامنٹہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ایسا ہی بنا سکتے ہیں میں جیسا بنا رہے ہوں یہ اچھے لگتے ہیں گلاب جوامنٹہ اپنے لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں یہ کیاڈ لیکی میں ٹھائی ہے تو یہ الگ سے لگنا چاہیے یہ دیکھیں وہاں پہ اس تاریخی کی بنتی ہے تو میں نے اسے ایسا ہی بنایا ہے یہ سب پورے ایک ساتھ منا کر رکھ رہے ہوں کہ چھوٹا بڑا نہیں لگنا اچھا نہیں لگتا ہے دیکھنے میں بھی اس لئے پہلے سے سائز توڑ کر اس میں دیکھیں اچھے سب آٹ آٹ بنے ہیں آٹ بڑھ دس سیبریٹ پہ اس میں آٹ بن گئے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھی تاریخی سے تھوڑی محلوس کر لیے یہ ایسا کرتے ہیں دونوں ہاتھ میں لے کر یہ تھوڑے کریک کریک نہیں آرہ نہیں تو تڑک جائیں گے اور یہ دیکھیں ہاتھ سے اس طریقے سے دبائیے بسنے یہ دیکھیں ہمیں تکر کرکر پورے منا لیتے ہیں جب تک شیرہ بھی ہو چکا ہے اس کو من کر کے رکھا ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو جائیں گا تو پھر اس میں اس کو فرائے کر کے دانے کے دی فرائے کرنا ہے اسے اس کے لئے بھی تیل رکھ دیا ہے ہمیں موسیقی یہ دیکھیں یہ پورے بن کا تیار ہو گئے یہ چھوٹا بڑا نہیں ہو آئے کچھ بھی سائز سے پیڑے کٹنے سے ایسا اچھی طریقے سے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کا تیل بھی گرم ہو چکا ہے چلیے دیکھتے ہیں اور اس کو فرائے کر دیجئے بھی تھوڑا سا اچھا گرم ہو جانے دیجئے تیل کو دادا ٹھنڈا رہیا تو پھوٹنے کا ڈر رہتا ہے یہ دیکھیں میرے اچھی بھاپ اوپر تک آرہے اچھا تیل کے گرم کیا ہے بھی بھاپ اچھا سلو کر دیجئے تھوڑا سا اندر تک پکنے کے لیے تھوڑا سلو کرنا چاہیے یہ دیکھیں ان سب کو دال دیجئے آستا آستا اور تھوڑی دیر کے بعد پھلٹیے جلدی گھڑ بھڑ مت کریے پلٹنے کے لیے ان کو تھوڑا سا کلر آنے تک رہنے دیجئے پھر پلٹائیے اگر ابھی تک آپ نے سسکرائبر بنے کیا ہوں گے نئے ہوں گے تو ابھی جلدی سے پھٹا پھٹ کر لیجئے کھانے کے بعد بھی کریں گے ابھی بھی اگر آپ بنا کر کھائیں گے تو وہ جلدی سے ڈھونڈ کر سسکرائب کریں گے یہ دیکھئے کلر کتنا چھا رہا ہے بس اس کو پلٹ پلٹ کر کر سے اگر آپ سے تل لیجئے اچھی طریقہ سے فرائے کر لیجئے اب یہ کیس کو تھوڑا لکا لیجئے زیادہ کلر بھی ہو جاتا ہے ابھی بات میں بھی تھوڑی دیر تک اس میں کلر چینج ہوتے رہتا ہے اس کا بریڈ ہے دیکھئے کلر کتنا چھا گیا ہے کہیں سے تڑکہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ بھی شیرہ بھی اتنا گرم ہے کہ جو اپنے انگلی دالے تو تھوڑا سا بھاپ لگ رہی ہے تو ایسے شیرے میں دالیے اور شیرے کے اندر ہاں میں نے نیمبو دالتے نہیں بتایا ہے تھوڑا سا نیمبو کرس دال دیجئے آدھا چمچ دال دیجئے شیرے میں آدھا یا پاؤ چمچ بھی دالے تو چلیگا اس کو ایک آت گھنٹا رکھ دیجئے ڈھاپ کر اس میں ڈال کر رکھے اچھے سوک لے شیرہ ڈیس بھوت اچھا آتا ہے دیکھیں میں نکاجو باد آم لگایا دالا اگر آپ کو لگانا دالنا ہے تو دالی جو ہے آپ کے پاس آپ کو جو پسند ہے ڈرائی فروٹ دال یہ دیکھیں ایک دن دو گھنٹے ہو گئے ہے اس کو رکھے ہوئے یہ دیکھیں اب یہ شیرہ ڈال کر کر اس کا تو اس سے بہت پڑر تو ڈال آیا اور اگر آپ کو تھوڑا چاہیے تو ڈال سکتے شیرے میں ڈال دیئے تو پس ہو جاتا چلیے آپ بھی بنایئے کھائیے اور پسند آیا تو پھر لائک کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور نہیں ہے تو سسکرائب کرے اور دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ